آپ کی خیریت پوچھوں تو رب کا شکرہ تک کرنا ضروری ہے کہ الحمدللہ اچھا ہوں اس کی رحمت ہے کہ میں بیٹھا ہوں اس کی رحمت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اس کی رحمت ہے کہ فقیر کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اس کی رحمت ہے کہ الحمدللہ اس وقت کی مقبول محفل نور میں ہم سب کی شرکت ہے اس کی رحمت ہے ورنہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو بستروں پر لیٹے ہوئے ہیں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو کانوں سے معذور ہیں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو آگ سے معذور ہیں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو زبان سے معذور ہیں نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو پیر سے معذور ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے یہاں جتنے ہیں جسم جسمانیات کے ساتھ مسلم ہیں تو جب خیریت پوچھے تو دل کیا تھا گہرائیوں سے رب کا شکر ادا کیا کرو اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اگر ڈال لی تو انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف پریشانی آس پاس نہیں آسکتی ہے بولیں انشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پر الحمدللہ بولنا چاہیے کہاں پر انشاء اللہ بولنا چاہیے کہاں پر ما شاءاللہ بولنا چاہیے کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا بولا جا سکتا ہے ما شاءاللہ کوئی پیدا ہو جائے تو بولا جا سکتا ہے انہا لیلہ و انہا لیراجو ہے نا تو یہ دعائیں یا کلمات ہیں ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم جب میں آپ سب کی خدمت بابرکت میں حاضر آؤں تو مجھے ریپلائی ویسا ہی ملنا چاہیے جیسے ہی ہے الحمدللہ شیر رضا آپ سب کے درمیان وہابیوں کو چیرتا ہے دیوبندیوں کو پارتا ہے سلح کلیوں کی دھجیاں اڑاتا ہے واہ واہ سبحان اللہ ابھی اچھا لگا نا لگا کی پریلویوں کا جلسہ آئلاللہ آئے آئے واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ خطابات تو ہو چکے مقدس ممبر نور پر موقع علماء زبیل اترام رو نقے فروض ہیں الحمدللہ رب العالمین ہے نا مناظر علی سنت حضرت علامہ مفتی ناظر الشرف صاحب قبلہ موجود ہیں الحمدللہ خطیب الہند علم بامل حضرت علامہ مفتی رفی اللہ صاحب قبلہ مدزلہ نورانی ہے اور آج کے خطیب اور ہمارے اور آپ سب کے مہمان میں اللہ شہر ناکپور میں جب حاضر آتا ہوں تو کبھی اپنے آپ کو مہمان نہیں سمجھائے شہر ناکپور میں جب بھی آتا ہوں تو میں اپنے آپ کو مزبان کی حیثیت سے ہی لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہوں یہ اللہ کا کروڑ و بار شکریہ سانے الحمدللہ کہ اجنبی شہر میں لوگ پہنچتے ہیں تو مہمان بننے کا ٹھکانہ ڈھونتے ہیں لیکن میں جب اس شہر میں پہنچتا ہوں مزبان ہوں چونکہ ہمیشہ دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات وہ مہمان نہیں رہا دادا کے گھر پہ جب پوتا آتا ہے تو وہ مزبان کی ہی حیثیت سے ہوتا ہے ہے نا عمر کے کسی حصے میں اگر دادا کی ذات پہنچ جائے تو پوتے کے اوپر لازم ہے کہ ان کے چاہنے والے جاننے والے ماننے والوں کی مزاج پرسی کرے یہی وجہ ہے کہ یہ فقیر قادری چودیس سال سے آپ سب کی خیریت ایک جیسی ہی لیتا ہوا چلا رہا ہے نا میرا یہ نیا تیور نہیں ہے نہیں میرا نیا یہ کام ہے میں کام چوبیس سال سے کر رہا ہوں لوگوں تک کی پہنچا پیغام چوبیس سال کے بعد ہے ہے نا ورنہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ نہ مجھے پہنچانے والے کے ذات کے بارے میں کوئی تذکرہ ہے کہ مجھے کہاں سے کہاں کس نے پہنچا دیا پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر ہی چاند نکلتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ زمین پر ہی درخت نکلا کرتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ آسمان پر سورج نکلتا ہے پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ زمین پر مکان تعمیر ہوتا ہے اور پوری دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ اسیر سرکار تاجل اولیاء یہ فقیر قادری ہے جو ذرے کو آفتاب بنا دیں بل بھر میں الحمدللہ قطرے کو دریا بنا دیں تو الحمدللہ انشاءاللہ جب بھی آپ سے کوئی خیریت پوچھے دل کی عطا گہر آئیے اسے آپ اللہ کا شکرہ دا کیا کریں سنا آپ نے ہر حال میں رب کا شکرہ دا کریں ان تکالیف ان پریشانیوں ان مسیبتوں کا تو سامنا آپ لوگوں نے دور دور تک نہیں کیا ان سے پوچھے جن کی ماں نہیں ان سے پوچھے جن کا باپ نہیں ان سے پوچھے جن کا بھائی نہیں ان سے پوچھے جن کی بہن نہیں ان سے پوچھے جن کا شوہر نہیں تنہا ہے لیکن ہر حال میں رب کی بارگاہ میں شکرہ دا کرتے ہیں وقت پر نماز دا کر رہے ہیں وہ چاہے فجر کی ہو زہر کی ہو عجر کی ہو مغرب کی ہو عشاء کی ہو وقت پر سوتی ہیں وقت پر اٹھتی ہیں وقت پر سوتا ہے وقت پر اٹھتا ہے لیکن فردباد فجر قرآن عظیم کے تلاوت کرتا ہے بند کر کے قرآن عظیم آت کو رب کے حضور میں اٹھا کہ اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکریزانے کی میری آنکھوں کی بینائی کو سلکا کہ تیونے تیونے اپنے محبوب پر نازل جو قرآن کیا ہے اس قرآن پاک کی تیری عطا کردہ آنکھوں سے میں نے تلاوت کی سبحان اللہ رب کا شکر عطا کیا کرو ہر حال میں کیا کرو ہر حال میں ان سے پوچھو جو روڈ کے قرارے کھڑے ہوئے بھوکے ہیں پیاسے ہیں ہر رہگیر کی جانب متوجہ ہے آج لگائیں ہمیں کہ کاش کوئی آ جائے پیر بھڑ کے کھانا کھلا دیں آج شیرمال کھانے کا من ہو رہا ہے کاش کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے مجھے شیرمال اور کواب دے کر کے چلا جائے لیکن اللہ کا فضل ہے الحمدللہ رب العالمین ان میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ ناکپور کے کسی بھی حصے میں جا کر کے جس چیز کی خواہش ہو کھانے کی بڑے سے بڑے رسطوں میں جا کر کے وہ کھا سکتا ہے شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو ہر حال میں شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے رسط سب سے لے کر کے شام تک تمہارے قسمت میں لکھ دیا ہے کہ تمہیں اتنا ملنا ہے جتنے ہاتھ پیر مارنا چاہو نمازوں کو ترک کرنا چاہو باجمات پڑھنا نہ چاہو ازان ہو رہی ہے زہر کی ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے دو گرہک آ جائیں ایک کی الجن میں جماعت کسا ایک کی الجن میں مسجد جانا ترک کر دیا اثر کا وقت آتا ہے دو چار اگر آ گئے گرہک تو ہم اسی میں اُلچ کر کے رہ جاتے ہیں لیکن پتہ کاش تمہیں اگر یہ ہوتا کہ اللہ نے میرے حصے میں روزی ٹال رکھی ہے جو صبح سے شام تک میرا ہے حصہ وہ کوئی نہیں لے جا سکتا ہے وہ چاہے ایک گھنٹے میں دے دے یا چھے گھنٹے میں دے دے یا ہاتھ گھنٹے میں دے دے میرے بعد میرا بیٹا بیٹھے بیٹے کے بعد پوتا بیٹھے لیکن کمائی اتنی ہی دکان پر فیکٹلی پر دو ہو سکتی ہے جتنی اللہ نے میرے حصے میں دے رکھی شکر آدھا کرنے کی یادت ڈالو نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں بے شکر آج وجہ کیا ہے کہ وہابی تو بندی سلے کلی بیٹھنے کی جنگہ نہیں کھڑے ہونے کی جنگہ تو لیک جایا کرتے اس کی وجہ یہ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ زمین کا پرساہ حال کوئی نہیں یہ موقع کسی اور نے نہیں دیا ہم نے دیا ہے ہم نے اگر پامل ہوتے تو زمین خالی نہیں ہوتی بلکہ وہاں پر الحمدللہ ہم ہوتے ہمارا بیٹا ہوتا ہمارا پوٹا ہوتا ہمارا نماز ہی ہوتا جو رب کے حضور میں اپنی پیشانی چھکا رہا ہوتا اپنے اپنے محلات کی مساجد کو آباد کرو انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے اپنے محلات کی مساجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ سنی پیور پریلوی مسلکِ آلہ حضرت پر چلنے ہو آج اللہ کا فضل ہے میں ماشاءاللہ بہت خسر بے پناہ بے پناہ بے پناہ مسئول ہوں بے پناہ خوش ہوں الحمدللہ کہ آج مسجد میں الحمدللہ رب العالمین گمبتِ رضا کا افتتا تھا خسنِ اتفاق کہ اس مسجد کا نام اب تک نہیں حالانکہ ماشاءاللہ بڑی دیدہ ہے زیب تعمیر اور مسررت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ میرے حصے میں مسجد کا نام رکھنا تو میں نے یوں ہی ارز کر دیا کہ جس نام کو سب سے زیادہ لینے میں دل کو سکون ملتا ہے سرور ملتا ہے خوشی اور مسررت حاصل ہوتی ہے وہ نام مسجدِ آلہ حضرت ہے الحمدللہ ابھی آنے سے پہلے مسجد کا نام محلے کے اعتبار سے معروف تھا لیکن اس وقت جس وقت الحمدللہ پردہ گمبتِ آلہ حضرت سے اٹھا ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک وہ مسجد آلہ حضرت کے نام نامی اسمِ گرامی سے ہی انشاءاللہ مقصوب ہوگی صحابی ہو جو بندی ہو خرجی رابطی سلے کلی ہو کسی بھی مکتبِ فکر کا ہو جاہے جیسا رنگ رنگی ہو لیکن نام جب بھی لے گا وہ آلہ حضرت ہی کا لے گا کام ایسا کر کے چھوڑو کہ الحمدللہ اپنے تو اپنے پرائے بھی اسی کو کہتے رہیں یہ ہے عمل کیا ہے جب عادت اچھی ہوتی ہے تو الحمدللہ رب العلین پیش کرنے میں پرابلم ہوتی ہی نہیں وہ عادت کے مطابق اپنے آپ کو پیش کیا کرتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو رب کا شکراتہ کریں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھی بولیں اچھی بولیں اور اچھی بولیں رب دیکھ رہا ہے اور رب کی رحمت سے رب کا سچا پڑتا سیدنا سرکار تاجل اولیہ دیکھ رہے ہیں بہان اللہ محبت کرتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں دم بھرتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے اس صبح کے وقت میں شب کے کسی حصے میں ہم آستانِ آلیہ سرکار تاجل اولیہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ کی نماز کا پتہ نہیں ہے مغرب کی نماز ادا نہیں کی کیا پوچھیں گے نہیں سرکار تاجل اولیہ تم میرے عاشق تھے تم نے سوچا نہیں کہ تاجل اولیہ نے یعنی تاج الدین نے کیا پوری عمر نماز کو ترک کیا ہے رب کی قربت ایسا ہی نہیں حاصل ہوتی رب کی قربت حاصل ہوتی تب ہے جب رب قدیر کو یاد کرتا ہے بندہ اس کے محبوب کی سچی محبت کرتا ہے بندہ تب رب قدیر اپنا دوست بناتا ہے اور دوست بندہ جب ہے تو تاجل اولیہ تیار ہوتا ہے سبحان اللہ تو انشاءاللہ رب کا شکرادہ کرنے کی عادت ڈالیں ہر حال میں ڈالیں بیمار ہیں رب کا شکرادہ کریں بھوکے ہیں رب کا شکرادہ کریں کاروبار میں پریشانی ہے رب کا شکرادہ کریں بے اولاد ہیں رب کا شکرادہ کریں بیٹیاں صرف آئیں رب کا شکرادہ کریں رب نے دی ہے رب نے ڈالی جس کو کہتے ہیں عام زبان میں آپ لوگ تو ڈالے گا بھی وہی ختم بھی وہی کرنے والا ہے میرے پاس آئے تو تعویز اگر میں دوں گا اثر وہی وقت تک کی کرے گا جب تک تمہارے میں عمل ہوگا نماز تر کرو تعویز بیکار چائے میں شکر ہوتی ہے چائے مگبر کے کے ہوتی ہے تو شکر بھی بہت بڑے سپون میں لے کر کے ڈالا جاتا ہے کیا بولیں جلدی بولیں نہیں نا چائے تو ٹی سپون ہوتا ہے نا چمچی جس کو کہتے ہیں پتہ نہیں چمچی کہتے ہیں نا اچھا آج یہ بہت جنگہ استعمال کیا جاتا ہے اب چمچ کرتے ہیں اس کو میں نے اسی وجہ سے مذکر کر دیا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم برلویوں کو ان کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ کا شکر الحمدللہ الحمدللہ نہ بولنے سے الحمدللہ برلوی ڈرتا ہے اور نہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کے حق بات کہنے میں ڈرتا ہے سبحان اللہ بے شکر رب کا شکرہ تکریں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ